میں فرحان آئی ایم بی سے آج میرے ساتھ سیف احمد بینک کرے اسلامی فائننس کے ایکسپرٹ ہے تو آئی ایم بی انتبارے میں بہت بات جانتی ہے یہ فتح کرنا ہے کہ آگے کیا ہوگا اور ایسی کمپنیاں بہت آئیں گے اور مجھے امید ہے کہ ایک سال کے بعد ایک اور کمپنی آئے گی اور آپ سب ہی جا کے پھر انویسٹ کریں گے تو خیر ہوا الگ بات ہے تو میں پہلا کوششن سیف بھائی سے پوچھنا چاہتا ہے کہ سیف بھائی آپ نے یہ کہا کہ آپ بہت سالوں سے منصور صاحب کو جانتے ہیں اور آپ نے بہت بہت طرح ملا دی تو کبھی آپ کو یہ شک نہیں ہوا کہ یہ سخص کے اندر اس ٹائپ کی چوری کرنے کا فطرت موجود ہے کچھ ایسا لگا کیا جاننا وہ میں نہیں کہوں گا کہ میں اس کو جانتا تھا اس کو ملا تھا جاہر میں بھی پانچ بار پانچ شے بار ہو سکتا ہے تو جاننا لگ ہے جیسے آپ جانتے ہیں تو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ 2013 غالباً اپرل میں سالہ پیپر کو میں پڑھتے رہتا ہوں اپردو میڈیا بھی پڑھو کرتا ہوں تو اس میں مجھے ایک نظر آئی سالہ پیپرل 2013 وہ کٹنگ میرے پاس بھی ہے کہ اس میں یہ ٹائپ اٹھیکل کے طور پر ایڈویٹیزمنٹ تھا کہ ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو غریبوں کی مدد کرنے والے پانے سے لوگ آئی ایم اے کے نام سے ایک کمپنی جو انویسٹمنٹ کمپنی کھولا ہے اور یہ اسلامی دور پر چلا رہے ہیں اور فلا فلا چیاریٹیبل کام کر رہے ہیں تو مجھے اس وقت وہ آرٹیکل میں نے نوڈ کیا کیونکہ اس کی اس لئے کیونکہ میں اسلامی فیننس فیل میں ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ اور فیننس انڈیا میں ایک ورجن اریا ہے ایک نیو ٹیٹری ہے اور یہاں بہت ضرورت ہے اس کی ہماری پوپلیشن کے ساب سے مسلم پوپلیشن کے ساب سے ڈیمانڈ بھی ہے لیکن آپشن بہت لیمیٹیڈ ہے اس کے بہت وجوہات ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے کیونکہ ایکسپرٹس یہ فیل میں بہت کم ہے گورنمنٹ ریگولیشنز بھی بہت ہی ہمارے لئے نیگٹیو ہوئے ہیں تو پھر بھی ایک محنت ہے ایک مجاہدہ ہے آپ کو اس آرٹیکل سے ڈاوٹ ہوا چھنا روڈ ہوا کیونکہ میں جاتا ہے جو بھی اسلامی بینکینگ اور فائننس میں جو انویسمنٹ میں انڈیا میں جو کام کر رہے ہیں یہ سب پونزی کمپنیز آنے سے پہلے ہیرا گول آئی ایم اوریا ایم بی ڈینٹ یہ سب آنے سے پہلے جو بھی تھے اور اب بھی جو بھی جنیون ہی نا آپ اپنے انگلیوں میں گن سکتے ہیں کتنے ادارے ہیں پورے انڈیا میں 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 یہ کہہ سکتے میں سب کو جانتا ہوں اور وہ بھی مجھے جانتے اور وہ کیونکہ کنے چنے لوگ ہیں تو یہ سڈن لیے بندہ پہنچ پہنچنا اور کیونکہ اس سے پہلے میں گلف میں کام کرتا تھا اسلامی بینک میں اور وہاں کے بھی اینرائی سے مجھے اچھے جو اس فیل میں ہے مجھے تعلق ہے تو ڈیفنیٹی یہ بندہ کے نام میں نے کبھی سنا نہیں تھا تو میں نے اس وقت غور کیا تھا تو اس کے بعد آئے میں کے ایڈز آنا شروع کرے پیپروں ایڈز آنے شروع ہوئے اور آپ کو پیمپلٹ ہر جگہ دکھنے دیے اور آپ کو جیسے رمضان میں جو جو ٹائمنگ کے کیلنڈر آپ کو آئے میں کے ملنے لگے آئے میں کے کیلنڈر موک میں باتے گے تو دیفنیٹلی 2013 کے آخر میں ہر بار آئے میں میں وہ سکتا ہے اور وہ جو کہتا ہے تیرہ سال میں نہیں سمجھنا تیرہ سال ہو سکتا ہے اس کے پانچ دس کسٹومر تھے انویسٹر تھے مائٹ بیٹروں دیٹلی پبلک میں آنا وہ 2013 کے بعد ہوا تو جب یہ جب یہ ہونے لگا تو ہم نے شہر کے بڑے علماءوں سے کانٹیک کیا اس میں سے بڑے بڑے علماء نے ان کو بھی اس وقت یہ کم نے کے بارے میں معلومات ہوئی تھی ہو گئی تھی تو ایک حضرت جس کا منام لوں گا مفتی احتخار صاحب خاص میں یہ بنگلور کے ان کا بھی جمعیت علماء کرناٹک کے پریزیڈنٹ ہے وہ اور بہت بڑے مفتی ہے شہر کے سب جانتے ان کو اور بسم اللہ نگر محلے میں بسم اللہ نگر کے جو مدرسہ ہے مشہور اس کے انچارج ہے ہیڈ ہیں تو ان سے میں نے رابطہ کیا کیونکہ میں اسی ایریا کبھی رہنے والا ہوں تو تو انہوں نے بھی نوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو ان سے بات کرنا چاہیے تو انہوں نے ان کو آپ نے کیا کیا آپ کے حساب سے یہ کمپنی گلت لگ رہی ہے ہاں ہاں دیفنیٹی کیونکہ جب وہ آرٹیکل سے تو تھوڑا ڈاوٹ آیا پھر جب ان کے جو اشتہارات آئے اور پیمفریٹس آئے مثال کے طور پر ایک پیمفریٹ پہ اس نے یہ لکھا تھا کی انویسٹ دونوں انگریزی اردو میں دونوں ترجمہ تھے اس میں جیسے آپ سرمائے کری کرے حلال سرمائے کری جس میں آپ کو پانچ سے لے کے دس فیصد مہنہ تک نفع منافع ملے گا تو میں نے کہا یہ تو صاف حضرت مفتی افتخار صاحب سے صاف کہا ہے کہ یہ تو صاف سودی ہوا کیونکہ یہ ہاں لکھ رہا ہے کہ پانچ سے دس کیونکہ اس کو اتنی بھی نولیج نہیں تھی وہ سوچ رہا تھا کہ میں ویریبل ریٹ دکھاؤں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ فکس نہیں ہے لیکن اس نے ایک مینمم فلور لگا دیا مینمم یعنی ایک اماؤنٹ لکھ دیا پانچ پسنٹ پانچ تا دس فیصدی آپ کو نفع ملے گا وہ میرے پاس ہے وہ پیم فلیٹ پروف کے طور پر تو وہ سب دیکھ کے مفتی افتخار صاحب بھی بول ہاں یہ تو غلط ہے ہاں تو اور اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ آپ کا سرمائے ہمارے پاس محفوظ ہے حالانکہ اسلامی انویسمنٹ کا ایک بہت بڑا رول یہ ہے کہ جب آپ انویسمنٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ تب آپ اپنا پرنسپل بھی ڈاو پہ لگاتے ہیں اگر آپ وہ آپ آپ اپنا پرنسپل سیف رکھیں گے یا وہ آپ کو گیرنٹی دے گا کہ آپ تا پرنسپل سیف ہے وہ بھی حلال نہیں ہو وہ حرام ہو جائے گا تو یہ سارے چیزیں اس کے اشتہارات میں آتے تھے تو وہ ڈیفنیٹلی یہ غیلط ہے تو مفتی فکار صاحب نے ان کو لکھا اور وہ فوراں ان سے ملنے آیا جب ان سے ملنے آیا تو میں بھی مجھے بھی بولایا گیا تو ایسے ہی تین چار سیشن ہوئے چار پانچ تو ہر سیشن میں ہم نے اس کو بتایا کہ یہ فلا فلا چیز ہو رہی ہے تو اس نے اظہار کیا کہ مجھے وہ تو بہت اچھا مارکٹنگ کرنے میں ایکسپرٹ ہے تو میرا جاننا ان کا یہی ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے معلوم نہیں تھا آپ اور اس نے لکھا بھی بقیدہ اس نے اپنی گلتی معنی معنی مجھے مجھے وہ حضرت مفتی اتخار صاحب سے کہتے تھے کہ آپ جیسے حضرات کی ہمیں ضرورت ہے آپ ہماری اصلاح کریں آپ ہمیں راستہ دکھائیں اور بخایدہ ایک بار میں نے پورا کوششنر ان کو لکھ کے بھیجا مفتی اتخار صاحب کی ذریعے ان کے لیٹر ہیٹ پہ اور اس نے جواب بھی دیا آئے میں کے لیٹر ہیٹ پہ ہر چیز میں اس نے اپنی غلطی کو مانا اور اپنے پھر اس نے اس چیز کو چینج کیا اپنے جو کانٹریکس کو حلال بنا تو اس لئے اب آئے میں کو دیکھیں گے آخر آخر میں اس کے کانٹریکس و رشتی آرات میں کوئی غیر چھری چیز نہیں ہوئی لاسٹ میں کیونکہ وہ ساری چیزیں ہم نے اس اس کو بتایا اور اس نے اس کو اصلاح کی نہیں میں یہ بلا آپ نے اتنا کانفیڈنس تھا مکتی لوگوں کو کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ کنفرم یہ حلال نہیں ہے یہ تو ہم لوگ جو پروفیشنل ہیں وہ بول سکتے ہیں کیونکہ علیمہ حضرات تو شریعت کے ایکسپرٹس ہیں لیکن ان کو بھی پتا ہوگا ہر پبلک کو پتا ہونا چاہیے لیکن جو ایکسپرٹ ہے جو چارڈ اکاؤنٹ ہے فینینشل انیلسٹ ہے بینکر ہے اس کو بتا ہے کہ 36% پر انم یہ تو impossible ہے اگر ہوگا تو پانزی سکیم ہی ہوگا کیونکہ شہر مارکٹ میں آپ کو 20% مارکٹ میں آپ کو فرنسلہ کے لئے مارکٹ میں آپ کو اپنے ہی لائٹ نہیں کھا کہ لوگوں کو میڈیا تک پہنچے اور اتنا ڈیمیج ہیں نہ ہوگا دیکھیں اس کے پینٹ سب اس میں دو ٹین پوائنٹ تھے ہم نے اس کے باد یہ میٹنگوں کے بعد علماء کی مجلسیں بھی ہوئیں جس میں میں بھی شریک تھا اور آئی ایم اے کو ڈسکس کیا گیا اور ایک مجلس مجھے یاد ہے پورے شہر کے بڑے علماء بھی تھے میں بھی تھا کچھ اور ایک دو ایکسپرٹس بھی تھے پروفیشنلز اور آئے مسٹر منصور بھی تھا اور اس کی ٹیم بھی تھی اور ان کے بینر بھی ہوں گے تھے نہیں وہ آئے تھے وہ میٹنگ میں علماء ایک مدد سے میں آئے تھے اور وہاں پہ میں قویشننگ ہوئی تھی اور میں نے قویشننگ لیٹ کی تھی کہ آپ اس وقت یہ کہا تھا منصور نے کہ میرا میں اس لیے اتنا نفع دے رہا ہوں میرے لئے چار تین چار پرسنٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ میں گولڈ گھانا سے کریدتا ہوں گھانا ویسٹ آفریکا سیم چیز جو ہیرا گولڈ کی فاؤنڈر بولتی تھی تو گھانا سے لیتا ہوں پندرہ پرسنٹ مجھے پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ میں لیتا ہوں اور اسی لئے میں آرام سے چین چار پرسنٹ دے سکتا ہوں اور مجھے بھی آرام سے میرے خرچیں نکال کے میں دے سکتا ہوں تو میں نے اسی وقت اس کو کھٹکے کہا کہ یہ بیکواس ہے مجھے نولیج ہے بولین بزنس کا گولڈ سلور بزنس کا آپ کو ڈیفنیٹلی ٹین پرسنٹ کم ملے کا باہر لیکن وہ آپ کو انڈیا میں لے کے آنے کے لیے ٹین پرسنٹ کسٹم ڈیوٹی بھرنا پڑے گا تو آپ کا نفع نہیں ہے زیادہ زیادہ آپ بولین بزنس والوں سے پوچھے گولڈ جو اگر آپ سمگلنگ بھی کر رہے ہیں سموزنگ وہ سمگلنگ کرتا بھی تھا تو وہ بھی غیر شہری ہوا نا اصل بات کہاں پہ آکے پہنچتی ہے کی حلال اور ہم نے اسی لئے علماء اکرام کے پاس اس بات کو لے کے گئے تھے کیونکہ حلال حرام کو تیہ کرنا اور اس کے اوپر فتوہ دینا اور اس کے اوپر ڈیسیشن لینا اور اس کا وہ ڈیسیشن عوام کو ماننا یہ صرف علماء اکرام کا کاو ہے میں ایک میڈیس پر آپ کو ہونا ہے کہ جو ہمیسہ حلال اور حرام کی جو بات ہمیسہ آ رہی آپ ایک بتے جتنے انویسٹر جس میں نائنٹی پرسن لوگ کبھی یہ سوچ کے انویسٹ کرتے ہیں یہ حلال ہے اور حرام ہے میں اگر میں نائنٹی پرسن کبھی نہیں سوچتے ہیں کیا چلو مل رہا ہے پروفٹ لے سٹارٹنگ میں وہ پوائنٹ ہوتا ہے اس کے بعد نہیں ہوتا ابھی بھی آپ دیکھ لیں ایک ہزار سات سو کروڑ کا جو ابھی تک بولا گورنمنٹ کے طرح سے ڈکلیئر ہوئے بہت سارے لوگ ابھی تک نہیں کیے یہ تو وہاں اوپر جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں جتنے لوگ ہیں جس نے ہم لوگ نے انٹرویو کیا بہت لوگوں نے ان کو مطلب نہیں تھا دیکھیں آپ کو دوسرا ایک پوائنٹ سے بولتا ہوں پھر آپ سمجھیں گے ڈان مسلم کی بات ڈان مسلم بھی انویسٹر تھے ٹھیک ان کو چھوڑ دیجئے جو میجورٹی مسلم انویسٹر ہیں کچھ بولتے 90% تک جو بھی ہے وہ نمبر ابھی ہمارے سامنے آئیں گے بہت اگر آئے میں یہ کہتا ارن انٹریسٹ بیسٹ ارن انٹریسٹ آف 3% پر منت 3% پر منت ارن انٹریسٹ تو یہ کیا یہ مسلمان لوگ ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے بہت سکتا می بھی 1% او 2% تو یہ ہی اس کا آنسر نہیں جب بات یہ کہ وہ چوری کرنے کے لئے تھا تو حلال ہمارکر ٹیگ لگائے گا اور بسم اللہ الرحمن 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 الرحل السلام علیکم جتنی لمبی سلام کر سکتا ہے اوٹنا لمبا سلام کرتا ہوں کہ اتنی لمبی چوری ہو رہے گا آلتمیٹلی وہی تو اور مجھے کیونکہ آپ اسے بول رہے ہیں کہ 2013 میں ایک لین سیفھ جب پوکراف آپ کے پاس تھے سلالار میں جو آیا تھا اس کے بعد اگر منت کے منصور کو میں جانتا ہوں صرف اکٹوبر 2018 سے اور میرے ایک دوست ہے انہوں نے میرے کو انٹریڈیوز کر رہے تھا اور نومبر ای تنگ سولہ نومبر کو ایک پبلک نوٹیس آئی گا تو ہم لوگ مانسور کو میں جانتا نہیں لیکن میں جا کے انٹریو کیا تو اس کو انٹریویو میں نے کہا کہ میں نے صرف پوچھا کہ اپنی یہ نوٹیس آئی اس کے بارے کہ آپ کیا بہتا ہے وہ بولتے ہیں یہ سب فکر تو بات ہے کہ میری کوئی مارکٹنگ نہیں رہی انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے انہوں نے دلیل رکھا کہ ہم آج کے بعد صدر گئے ہیں مولانا کو بولا اور ہم اپنے آپ کو صدار کے کریں گے سیم ویٹیس کیا کہ یہ سارا فیک ہے اور میں اس پر کانونی کروائی کرنے جا رہا ہوں اب بات ہے کہ وہاں کا جو ماحول جیسا بنا رہے گا تو ایوریو نے دور پوچھا کہ مولانا کو بولا اور بات یہ ہو کہ جب آپ ایکسپرٹ لوگ چیز کو جان کر سمجھ گئے ہیں ہاں اگر وہ ہائیلائٹ ہوتا اور ہم میڈیا تک بات آتی تو ضرور کہیں نہ کہیں ہم بھی آپ لوگوں کو پکڑتے ہیں کہ میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں میں ہمارے نولیج میں بندہ شروع کیا ہوا ان پسٹین پسٹین میں تس بھارٹین پسٹین میں تس بھارٹین پسٹین میں ایک بہت بڑا پروگرام کیا تھا امبیت کر بھابان میں اگر میں ایک صرف آپ کو اکتے ہیں میں بہت بڑا اپنے اس کو اپنے 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 اسمان کو چونے لگا کیا ہم نے بہت کوشش کی اس کو تس بھارٹین فارٹین سکسٹین تک علماء کرام کے پاس جانا اور میں پرسنلی میرا بات کرتا ہوں دوسرے بھی جو فیو پیپل ہی اسلامی بینکنگ نولیج کے انڈیا میں انہوں نے بھی لکھا جیسے منی لائف کو سچیتا دلال جو فیموس ایکٹیویسٹ ہے فنانچل ایکٹیویسٹ ریپورٹر اس کو لکھنے والے مینی تھا لیکن میرے جاننے والے تھے ہم سب ملکے لیکن بھیجنے والے کوئی اور تھا سو شی اول سوٹوک ایکشن شی روڈ ٹو سیبی کو لکھا آر بی آئے کو لکھا سیبی مسٹر یو کے سنا جو ہیڈ تھے سیبی کو ان کو لکھا انہوں نے ایک نولیج بھی آئیے میں کے بار کی ہے پونزی سکیم ہے اس نے ہیرہ گول کے خلاف بھی ان کو تلا کی میں نے ڈائریکلی سیبی کو بھی کمپلین کیا لیکن اس سے کچھ نہیں ہوا اور اس کو چھوڑو علماء اکرام کی حد تک میں نے بہت کوشش کی کہ ایک کومن پلیٹ فارم پہ آکے شہر کے بڑے مفتیاء اکرام ایک فتوہ جاری کرے کہ یہ کمپنی حلال نہیں ہے لیکن آہ وہ انفرشنٹلی آہ ہونی پائے ایک کلیریفائی کرنا ضروری ہے کی کومن ایک پورے علماء مل کے ایک فتوہ نہیں دے پائے لیکن بہت سے علماء جن کے نام میں میں لے سکتا ہوں نے فتوہ دیا اور کومنٹ کیا کہ یہ غلط ہے جیسے کئی کئی علماء نے اس کو غلط خرار دیا جن کو پتا تھا جیسے کہ آپ کو پتا تھے کہ آپ کنفرم تھے کہ یہ پہنچی سکتا تھے لیکن ہوا کیا کہ ہم سبھی چوک گئے اس چیز کو ہائلائٹ کرنا کیا نہیں جب 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 ہماری بات کون سنے گا پبلک میں کیونکہ حلال کے مسئلے میں we are not the ones to decide حلال حرام علماء اکرام مفتی کا کام وہی ہے نا نہیں مطلب یہ جب آپ تک یہ چیز کنفرم ہو جاتے ہیں کہ بھائی مجھ کو پتا ہی ہے کہ آپ ہی غلط کر رہے ہیں تو 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 وہ اسلام ہے وہ طریقہ ہے نا جو آپ لے کر گئے وہیں تک غلما تک غلما لوگ نے اس بات کو ہائلائٹ نہیں کیا تو یہی میں بول رہا ہوں تو کہیں کہ آپ بھی چکے سہب بھائی کہ آپ میڈیا کے چھو ہائی لائٹ کرتا ہے میں آپ کو ایک زیادہ دیتا ہوں جیسے بہت سے کنٹریز میں شریع بورڈ ہے فور حلال حرام فوڈ سٹیفکیشن ہاں انڈیا میں بھی کچھ کمپنی شروع ہوئے ہیں بات جیسے شری لانکا میں ہیں ساؤت آفرکا میں اور مالیشیا تو بہت سے کنٹریز میں ہیں اب وہاں پہ مفتی ہیں جو سائن کرتے ہیں ڈاکیمنٹ کی یہ کمپنی کے پروڈکس حلال حرام ہیں بات ان کے پیچھے بہت بہتی ٹیم ہیں جو ایکسپرٹس ہیں بائیلوجی ایکسپرٹس فوڈ ایکسپرٹس ہیں وغیرہ وغیرہ کیمس ہیں وغیرہ تو یہاں کے مفتی اکرام بھی ایکسپرٹس کو پوچھے کیوں کہ یہ مسئلہ تھا فائنائنس کے بارے میں تو انہوں نے مجھے کنسلٹ کیا ایک شریع بورڈ کا بھی آغاز ہونے والا تھا جس میں میرا نام تھا کچھ لائر بھی تھے کچھ سی اے بھی تھے ہمارے کمیونٹی کے تو وہ کنسلٹ کرتے ہیں لیکن وہ کنسلٹ کر کے پھر وہ سوچ کے فتوہ دیتے ہیں اور فتوہ دیئے بہت سے میں نام بھی لوں گا جیسے مفتی سلمان مزھری ایک ینگ مفتی ہے انہوں نے کئی ویڈیوز بھی دالے آئے میں کے خلاف اچھا وہ بھی آپ کو تھا بھی دھمکی نہیں ہے ہمارے کچھ سکتف کنی میں کچھ سکتی ہے تو جیسے ملہ کچھ سکتا ہے ہمارے کچھ سکتا ہے کچھ سکتا ہے مولانا عیوب ندوی صاحب ابھی بھی ان کا ایک ویڈیو آیا کیونکہ یہ پانزی ہے شریح حساب سے وہ انہوں نے پورا ایک رسالہ نکالا ہے آپ کو کہیں نہیں لگتا کہ مولانا علماء لوگ کا مختلوں میں یونیٹی نہیں ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر آکے کچھ سچا ہی بات کر سکتا وہ میں نہیں کہہ سکتا بات یہ نہیں کہہ سکتا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اپروچ کیا کچھ لوگ اچھے تھے وہ کھل کے سامنے نہیں آئے اور کچھ سپورٹ میں بول کے چلے گئے تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک مولوی بھی اور ایک مختی ایک علماء بھی اگر سپورٹ میں بول دیں ابھی ستائیس رمضان کو کسی مسجد میں ایک کلپ دیکھا اب ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے انہوں نے کھلیاں آئی ایم اے میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کا سرمایہ سیف ہے اور لوگوں نے بلیف کر لیا کہ کہیں نہ کہیں وہ کافی روشن بیگ اور ضمیر کے ساتھ بھی کافی دیکھے ہیں تو بات یہ ہے کہ شاید ایک شریعہ بورڈ ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو جدید مسائل ہے نا انویسمنٹ فائنائنس کے ریلیٹڈ ان کو ایک شریعہ بورڈ بنایا جائے جس میں آپ لوکل ہی بنایا آپ اتنا نیشنل لیول تک مجھ جائے اور ریجنل میں ہو جائے کرناٹیکا کے لیے ایک شریعہ بورڈ بنایا جس میں ریاست کے بڑے مفتی اکرام ہو اور وہ چاہے تو کچھ ایکسپرٹس لائر اکاؤنٹرنس اسلامی بینگ ایکسپرٹس وغیرہ سے انکو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں بہت وہ اپنا وہ پلیٹ فارم سے اگر وہ فتوہ دیں گے آج کے بعد جو بھی کم نی آئے گی مارکٹ میں اور جو چل رہے ہیں مارکٹ میں میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے بھی کچھ ادارے ہیں جو مارکٹ میں چل رہے ہیں اس اداروں کو بھی اور اور میں نے جو ادارے شروع کیے کیونکہ میں اسلامی بینگ فیلڈ سے ہوں میں نے کام کیا ہے ہر ادارے میں ایک شریعہ بورڈ ہے میرے اور جو بزنس شروع کرنے سے پہلے ہم نے سارا آپریشن علماء اکرام سے ان کی تائد ان کے ان کے فتوے لے کے اور ان سے اپرویل لے کے ہم نے شروع کیا میرے پاس وہ سب ہے پھر بھی ایک ایسا جب شریعہ بورڈ بنتا ہے جو اگزسٹنگ ادارے ہیں ان سے ان کو بلا کے پوچھیں کی آپ ہمیں تفصیل سے آپ کا آپ کا آپریشن بتائیں آپ کے تاریخیں بتائیں اور آپ کے اخد دکھائیں اور پھر ہم اس کے اوپر سٹڈی کر کے ہم اس کو جواز کا فتوہ دیں گے یا نہیں دیں گے یا آپ اس کو بدلنے کا کہیں گے پھر تب تک آپ چلیں لیکن ہمارا فتوہ کا انتظار کریں پورے اداروں کے لیے وہ کریں جو اگزسٹنگ ہیں اور جو آنے والے ہیں تب یہ مسئلہ انشاءاللہ کچھ حد تک سور ہوگا کیونکہ عوام وہ جو جو شریعہ بورڈ کے فیصلے پر چلیں گے موسیم پرسل اللہ بارت کا سٹیٹیٹری بورٹ تو نہیں نا but اس کے بات سنتے ہیں they fight for the causes of good or bad ان کے خلاف بھی میں but there is a force ایسا جو صاحب صاحب بول رہے ہیں ہم لوگ بھی شریعہ بورٹ کا ہے constitute کرنا میں تو صاحب صاحب کو میں یہاں چمہیں ان کو request کرتا ہوں کہ وہ initiative لیں ہم سب ملکے we'll call them مفتیز ہیں جیسے election commission میں جو majority decisions سے ہوتا ہے وہ ایسا کچھ کہا تو کرنا ہے میں تو برباد ہو جاتا ہے آپ مجھے پوچھ رہے تھے نا کہ یہ پانزیس ان کو سٹائمی ایسا کرنا بولکہ یہ کیچک طریقہ ہے 90% ہوتا ہے اس کے اس میں آکے ہیں so i think after the halal was dis halal ہے بولکہ ان کو جو proclamation دے دا لے ہمارے enlightened مفتیز ان کو لے جا کے کوئی سے چلے میں دالنا سمجھ نہیں آتا مجھے یہ لوگ پیسے دالنا لے چھوپے جا کے گرے تھے نا طلاب میں ایسے جا کے گر گیا ہمارے لوگا اس میں کس کی culpability ہے مفتین کی نہیں ہے کیا شہر سب the issue was see a lot of the see it's very touchy topic ابھی جو چل رہا ہے علماء اکرام اصل ہمارے جو حدیث میں ہے نا ambiya کے وارس ہیں وہ ہمارے لئے رہنما ہے we need we cannot survive without the guidance of our علماء اکرام unfortunately what happened کیا ہوا کچھ علماء کچھ شہر کے کچھ علماء اور شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ انہوں نے فتوہ بھی دیا کہ ایمے میں جا کے انویسٹ کرو کیونکہ فتوہ اس کے لئے نہیں ہوتا فتوہ یہ جائز ہے حرامے کا فتوہ ہوتا یا کر سکتی نہیں کر سکتی تو بٹ مسئلہ کیا ہوا انہوں نے فتوہ نہیں دیا ہاں بس انہوں نے یہ کیا کی ایک اچھا ادارہ ہے غریبوں کے لئے بہت محنت کرتا ہے اور فلا فلا اچھے کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دکھائی دیئے وہ ان کے فنکشنز میں ان کے پروگرامز میں اور ان کے جلسوں میں ان کے بینیفیشریز وہ تو وہ خود ہی آنسر کریں but that is the unfortunate وہ اس کے پرسیپشن کیا ہوا پبلک کو جیسے ابھی میں شاک کہا کہا گاؤں سے لوگ انویسٹ کی ہیں آندرہ سے کرناڑا گاؤں سے لوگ آ کے کتنے لوگ پیسے دیئے ہیں تو وہ شاید پیپر میں دیکھتے تھے یہ دیکھتے تھے کہ فلاں حضرت جو بڑے حضرت ہیں ان کے ساتھ یہ بندہ ہے تو یہ پرسیپشن کیونکہ ان کے پاس فنانشل لٹرسی نہیں ہے جانچنے کے لئے کہ this is حلال that is the first thing and then second 36% وہ تو کم گریٹ تھا اس کا پہلے اور زیادہ دیتا تھا that is too much if you ask me اگر مجھے یہ یقین تھا کہ یہ حلال تھا میں میرا گھر بیچ کے پیشے دال دیتا ہوں نہیں آپ اگر حلال ہٹا بھی دیں کیا 36% گولڈ میں صرف گولڈ کی گریٹ یہ تو کلیر تھا کہ they declare کہ میں میڈیسن نہیں دے رہا ہوں پرپرٹی میں میرا کچھ نہیں ہے سوپر مارکٹ جو سب الگ ہے صرف میں جو پارٹر بنایا انہوں کو صرف گولڈ میں یہ پاسیبل اگر حلال وے بھی 36% آپ دے سکتے ہیں پاسیبل گولڈ اور سلور یہ کچھ اشیاں ہیں جو کرنسیز بولتے ہیں ان کو سرف کرتے ہیں بے سرف ایک ٹوپک ہے شریعت میں یہ علماء اکرام پڑتے ہیں اور میں بھی تھوڑا پڑھا ہوں it's a very deep ٹوپک so trading of currencies currencies میں اسلام میں چھ چیزیں currencies مانے جاتے ہیں جیسے گولڈ سلور you know عدد کمورٹیز like کورٹن جو اس زمانے میں تھے but six six کمورٹیز اس میں گولڈ سلور ہے تو ان ان کمورٹیز مجلس میں بہت strict rules ہیں خریدنے بیچنے کا ایک تو آپ future trading نہیں کرتے ان کے کر سکتے ہیں خالی spot آپ کر سکتے ہیں اور آپ ایک مجلس میں اس کو کرنا ہے یہ کمورٹیز کا currency اور ہاتھ بدلی بولتے ہیں ویسا آپ کو کرنا ہے اور آپ وہ بیچ نہیں سکتے جس جو آپ کے خبزے میں نہ ہو یہ سارے رولز ہیں کئی رولز ہیں تو میں نے جو علماء اکرام کو پیش کیا ایک پیپر اس کے بارے میں اس میں ایک سوال یہ بھی تھا میں نے کیا کیا کچھ ریٹرن ملا سب کا ریٹرن میں لیا اور تقریبا سیم ہی تھا وہ ای ٹھیک سکسٹین یا سیونٹین میں کچھ تین مہینے کا میں نے انیلیس کیا اور میں نے روز کے گول ریٹس نکالے ان سی دی ایکس جو ہمارا انڈیا کا جو گول ریٹس دکھاتا ہے اس کی کم بھی ہوا اور ایک مہینے میں بڑا بھی لیکن اتنا نہیں بڑا تو میں یہ پوچھا کہ آپ پلیز آئے میں سے پوچھے کہ یہ مہینے میں اس نے گول کب خریدا اور کب بیچا اور کتنے بار خریدا بیچا تاکہ میں یہ کلکیٹ کروں کہ اس نے 3 پوائنٹ جو بھی ریٹرن دیا تھا 4% اس مہینہ کیسا ملا اس کو کیونکہ مجھے یہ ڈیٹا سے سمجھ میں نہیں آرہا اور آئے میں کیا کرتا تھا تو یہ جواب مجھے نہیں ملا لیکن پھر اس کے بعد آئے میں کا ایپ کھڑتا تھا اور ویب لاغن ہوتا تھا تو ویب سائٹ میں کسٹمر انویسٹر اپنا یوزر نیم پاسور ڈال کے اپنا اکاؤنٹ ڈیک سکتے تھے تو ایک سافٹ ویر بنائے اس کے لئے تو ایک انویسٹر دوست کو میں نے بلایا اور میں نے کہا لاغن کیجئے مجھے دیکھنا ہے آپ کو کیا انفرمیشن ملتا اس میں تو جب انویسٹر ملتا نے کیا دکھا اس کو جو وہ sheet میں کی profit calculation sheet میں کی وہ اس مہنے کی پانچ تاریخ میں we have purchased 50,000 worth of gold جس میں 42,000 اتنے grams کا gold ہے اور 44,000 اتنے grams کا gold ہے اور 6000 making charges ہے اور 25th ہم نے اس کو بیج دیا ریٹ یہ ہے تو آپ کو 44,000 سے 44,500 کو بگیا وہ making charges وہاں پہ 6000 ہے یہاں پہ 7,000 ہے یا 7,000 ہے تو total profit آپ کا دیڑ ہزار ہو تو making charges میں اس نے پلے کیا تو یہ تو تو جس artificial it is fictitious اور کسٹومروں کو سوچنا سوچنا پروفیت دکھاتا آپ کو 3% آپ گورنمنٹ کا گولد رکھتے وہ وہ ہی سمگل جب کریں گے تو دیفنیٹلی وہ ریٹ ڈاؤ ہو گا 10% آپ کو سستہ ملے گا تو یہ ڈاؤ ہو سکتا ہے کہ بندہ اس دون کے جاس ہو سکتا ہے اب یہ تو پڑھتے جو سمگل کر آتے وہ پکڑ لے جب پکڑ پکڑے جاتے جو دوسٹ گولد کا مانگاتے جس جس سے جو ملتا تھا جس مجھے ہیرہ گولد یاد ہے بہت یہ پوائنٹ یوز کرتی تھی اور اپنے سیمیناروں میں سب مانگاتے یہ سب فالتو چیز اگر اگر وہ اتنا آسان تھا سب کرتے چند لوگ گولد امپورٹ کر سکتے ان کو پاس لائسنس ہے ای تنک اس کال کیا بولتے اس کو ایک تو بولین بینک ہے اس میں بھی جیسے نوو سکوشیا بینک ہے دو تین بینک ہے ان دی آر سم بگ ٹریڈ ہاؤز جو پرمیٹ تو ملے گا مشکل سے جب وہ بیجتے مارکٹ میں ہول سیلر تو آئی ای ہمارا پیسہ ہے اور ایک جگہ میں نے پڑا کی سی پر سی پیسے ہمارا ہے اور 30% ان آی یہ بھی بولتا تھا کہ میرے پورے دوسری جو بزنس آہیں یہ ہمارے پیسے کہیں ان وی سی گول بزنس میں لگ رہا ہے میں ٹیڈ بزنس میں لگ رہا ہے آج ای چاہ آج ای آج پوری ایک سی اے فرم ہے سی اے اصل فرم نہیں ہوتا ہے سی اے سی اے ہوتا ہے آپ کچھ فرم میں پانچ سی اے ملکے بناتے ہیں اس فرم کا نام بی بی سی اے کا نام ہوتا ہے فلاں جیسے راکیش موہن این کمپنی راکیش بھی ایک سی اے ہوتا ہے موہن بھی ایک سی اے ہوتا ہے تو یا ہے کہ اگر اگر ہے تو اس کا پی ڈیف آتا ہم کو اور اس میں وہ سی اے کا اسٹ چارٹڈ اکاونٹنٹ کا ایک نمبر ہوتا ہر ایک چارٹڈ اکاونٹن کا ایک یونیک نمبر ہوتا اور ڈیلی کا فرم کیوں آڈٹ کرے گی آئے میں کا خود کا آڈٹر کے پاس انفرمیشن رہتا اور وہ ہر سال اس کو ڈسکلوز کرتا یہی چیز مسنگ تھی ہم نے جب رو سی ریجسر آف کمپنیز اور منسٹری آف کورپرات افیرز یہ لنکت ہے ہر پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنی کو کمپنی پرائیوٹ کبھی پنیی کو یا ہر پبلک لیمیٹیڈ کمپنی کو آپ چاہے گو نہیں inside آپ کو اپنا ر 이렇게 کے کچھ فورمیٹs ہوتے ہیں جس کو آپ کو فائل کرنا ہے اور انکم ٹائس کو فائل کرنا ہے تو دونوں میں آپ کا فائناچل سٹیٹمنٹ جائیں گے پرایوٹ لیمیٹ ڈتیل 不ائک لیمیٹیڈérer کمپنی میں تھوڑا ڈی FestI what is this MBC what is it MBC So if you look at منصور کھان آپ کے بھی ہوں گے آپ کے بھی تو آپ جو بھی کمپنی کھولتے ہیں جب partnership firm کے علاوہ LLP یا private limit تو آپ کو دن ہونا چاہیے تو اس کا دن ماریں گے آپ یا اس کا نمبر ماریں گے کئی ویب سائٹس ہیں تو پورے کمپنیز کے رسائیں گے تو آپ کو یہ بھی ہم سوالات کچھ نا کچھ بولتا تھا کہ I have changed from I'm I was a partnership now I'm going for public because in public limited I can take as many investors پھر اس نے بتا نہیں I've now changed to LLP because LLP it is better I will I will make them prepare shareholder in my in a partner in my profit and loss وغیرہ وغیرہ تو جاہر بات ہے کہ اس نے بھی کچھ loopholes he found out but the point of the matter is what he was doing was collecting deposits so sir sir for any government organization to investigate there are certain constraints kpid cannot you know yeah it cannot investigate certain companies this falls under what definition so the thing is abhi kya hoa hai ki i think revenue minister nae bataaya ki rbi nae bataaya ki sqo investigate karo to to state government ne kaha ki shayt could be wrong ki ye kpi ڈیا ki niche nini aata ki ye deposit ni ye haa pere shareholder bana rhe partner bana rhe profit and loss doonho me shariq kar rhe to ye to clearly wrong he kya ki us ka maksad tha deposit yeah no we have to sell regulator strong he is a regulator bhaot mahoor a SEBI securities exchange board of india and you will see on them on their website as they have to regulate on their website but there was a pattern they need to regulate on their cover to یو انریکنسے تم viu اس طرف کا منتظرہ شاء کرنے کے لئے خیرمیلی ہماری کے ساتھ و یہ سب v掰س rhythm بنیدی جناには اینکر 아니라ی ćی تو للجاć کرنے کے لئے ساض分享 اور پی bashاختول شامل کنھی تقون کرنے پیسے لیں گے نا، اoor対 menado اپنی آپ کو بھی سیاست پینڈال ہے لما پہ Yeah للپ杏 لگ تو آپ کو thats پینڈالیا کو کرنے من دلودہ اگرز��� کا ardہل بات کرنے من الاصل لگند سا ہے سب سے بڑا لپ کا کمنی ہے کیونکہ LLP is not governed by Companies Act میں LLP نہیں آتا تو Companies Act میں کئی آپ کو ملیں گے کہ ڈپوزٹ کے بارے میں یا آپ رشدار سے کیسا لون لے سکتے ہیں آپ ڈائریکٹر کا سکتے ہیں آپ کو پبلک سے پیسے دور کی بات آپ کے خود کی رشداروں سے اور ڈائریکٹر سے لون لے نا it became bit tough there were a lot of rules added لیکن LLP was out of the purview to LLP میں کچھ لوپھولز تھے LLP Act بھی ہے but وہ 2009 میں introduced ہوا ہے تو اس میں ابھی اتنا strong نہیں ہے وقت اس میں لوپھولز تھے تو وہ LLP کو استعمال کیا but وہ بھی کام نہیں آیا لیٹر آن اس نے کیا کیا اس نے credit cooperative society کھولا اب credit cooperative society state government کی نیچے آتا ہے ہر state میں ایک that also comes outside the purview then no no india کا structure ایسا ہے کہ rbi is there rbi banks کو regulate کرتا ہے اور جو securities companies ہیں جسے mutual funds investment banks اور آپ کے جو venture capital companies کو سی بھی regulate کرتا ہے اور آپ کے جو state government they have divided the role of you know intermediation تو state government آپ کے cooperative society کو regulate کرتا ہے اور آپ کے جو چٹ fund companies جو ریجسٹر ہیں ان کو regulate کرتا ہے وگر 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 اور منی لینڈرز کو جو license money lenders بھی ہوتے ہیں unlicensed بھی ہوتے ہیں credit cooperative society is like a bank like a cooperative bank with lesser powers وگر 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 ایساں ملتا ہے وگر وگر بھی لے سکتے ہیں ان کو لے سکتے ہیں بھی لے سکتے ہیں ان کو لے سکتا ہے لیکن یہ بچ کیسے گیا گورممنٹ کے لے وہ بھی ایک ناعتک تھا وہ بھی ایک ناعتک اس لئے تھا کیونکہ اس کے اوار پریشر پڑ رہا تھا صاحب تو ایک اوچھ لیجتمیسی حاصل کرنے کے لئے کیونکہ اس کو when you paid payments ای بھی ابیان ہے بولی شخصم اسو مٹیہ ایسا 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 حد تھی اسو ملشان کیوی بھیشت کریں فیل فاکتے ہیں اسو مٹی چطورین ایسا ایسا حد بھی شخص واسبت آپ مٹیو ڈای ت رسول فرمانی اگر اس تو خواب عیم صورتح تھے یہ کردکید کوپیٹیو سوٹی ایسا 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 رکھنا تو وہ تو ایک شیئر بیج دیں گے آپ تین شیئر تھاؤزن روپیز کے باقی ڈیپوزٹر کرنٹ اکاؤنٹ بنائیں گے یا سیونگ کاؤنٹ یا فکس ٹیپوزٹ لیکن لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کریڈ کاؤنٹ مل رہا ہے وہ کہاں پہ لگا رہے ہیں ان کو تو لون دینا چاہیے لون میں جو ان کو جو انٹرس پہ دیں گے اب یہاں پہ اسلامی طریقہ کس کو پتا ہے اسلامی طریقے سے بھی آپ لون دے سکتے ہیں جس میں آپ نفع کما سکتے ہیں اس کے وہ ایک ایک ایمہ کو یہ پیسے دیے ہیں آئیے کو what kind of deposit is it security deposit or it's a deposit like a bank you put a savings account plain and simple simple so that is of course so but that only last last میں ہوا ہے اور وہ ویڈیٹ کوپیٹی سوسائیٹی سے اس نے پاس کیا ان کو شاید but پھر بھی کتنے اس کا بلک of جو ہسٹری جو تھا اس کا میرے میں it was outside the credit cooperative society or credit it is just a structure ultimately mechanism کیا ہے وہ تو سیمی تھا it was artificial return کوئی واقعی بزنس نہیں تھا اور آپ یہ کہیں گے کہ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ گولل سلور تریڈنگ سے میں انویسٹر کو دے رہا ہوں تو where is the question of the فرنٹ لائن فارمسی اور وہ بزنسز کو آپ stand alone analyze کریں گے کوئی rocket scientist کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جولیری association یہاں بینگلور میں جولیری association ہے اس کا لیٹر میں پاس ہے اس نے whatsapp میں آیا تھا وہ کہ انہوں نے آئے میں کو لیٹر لکھا تھا ایک warning لیٹر کی what are you doing آپ کیا کر رہے ہو آپ کے سکیم سمجھ میں نہیں آتے zero percent making charge wastage وغیرہ آپ market کو خراب کر رہے ہیں please آپ آنسر کریں مجھے شک ہے کہ آپ کوئی کوئی منی illegal کام کر رہے ہیں تو اس سے آئے میں آئے میں بھی ایک منصور نے بھی ایک ایسا لیٹر لکھا کی you know it is you know that you don't know آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں یہ سب جیلسی ہے وغیرہ وغیرہ but point یہ ہے کہ zero percent making charge wastage charge میں جولیری بزنس کیسے چلے گا میرے کچھ دوست ہیں جو جولیر ہیں ان کو پوچھے تو وہ بھولیں گے کہ without making charges we cannot survive that is our way we get our return کیا آپ کو لگتا ہے کہ منصور احمد یہ کام اکیلے کیا ہو جا اسے بھول ہے اتنا بڑا گیم کھل لے it is difficult to do that i cannot answer یہ تو انویسٹیگیٹرز کو but مجھے جہاں تک پتہ چلا کہ اس کی جو ٹیم تھی the directors and some of them وہ آتے تھے جب ہم انیشیلی ان سے ملتے تھے وہ جو knowledge نہیں رکھتے تھے اس کی بھی knowledge بہت کم تھی islamic banking finance or business now finance graduate تھا یا کوئی اچھی college سے تھا پتہ نہیں his background was not clear اور جو ان کے ساتھ جو لوگ تھے they were very very basic people so i don't think the team was not you know they were just dummies they were just dummies to put it so آپ کیا لگتا ہے کیونکی لوگوں کا پیسہ مل پائیں what do you think very difficult کیونکی دیکھو آپ انڈیا میں جو ہسٹری دیکھ لیجئے سہارا سکیم ہوا سردہ سکیم ہوا روز وائلی سکیم ہوا اگری گول ہوا ہاں سٹی لمزین ہوا آپ ان انڈیا کو جا کے پوچھیں کتنا ملا ان کو کہا ہے that will give the answer why only we focus on these halal ponzi schemes like ambident ala یہ کیا ہے ima اور برا یہ halal کے وجہ سے لوگ ڈیوب ہو گئے but ultimately ان کو ریلیف ملنا ان کو واپس پیسے ملنا for the government they are like ponzi schemes تو ہزاروں ہیں انڈیا میں ابھی چل رہے ہو اور گرے ہیں بھی کوئی نہیں بات آپ کے نوالج میں کوئی ہے کہ بینگلور میں چل رہا ہے جو حلال بول کے چل رہے ہیں حلال یا ponzi scheme پونزی scheme تو دھونے میں مل جائیں گے چھوٹے چھوٹے مل جائیں گے کہیں پہ بھی but حلال بول کے میں پیپر میں میں شوق ہوتا رہا روز نہ کچھ نہ کچھ ابھی سنا کہ تمکور میں کچھ کمپنی تو تمکور میں کچھ کمپنی کھے تمکور میں کمپنی تمکور میں کمپنی ابھی میرے خواہل میں جو بھی آپ کو حلال کہہ رہے تھے پونزی schemes انویسٹمنٹ جو لیتے تھے high returns وہ سب بند ہو جائیں گے کیونکہ ان کے خود کے انویسٹرز آکے ان کو question کریں گے اور وہ بھاگ جائیں گے تو I don't think حلال پونزی schemes بچ پائیں گے is this the mother of all پونزی schemes do you think so for حلال the so-called حلال this is the biggest one I think but I think bigger ones I have to see شاہدہ شاہد اس سے بڑا تھا روز ویلی بھی اس سے دیکھنا پڑے گا I'll be surprised this is more Islam oriented this one but یہ آئے میں اتنا بڑا ہے we'll be surprised let the numbers come out I think it is very big but still I don't think it's the biggest in India تو اب future بے ایسا نہ ہو اس کے لئے کیا قدم اٹھا سکتا تے ہو میں صرف یہ بول سکتا ہوں from the حلال word should not be misused and sharia compliant halal islamic from the investment side کیونکہ دیکھو آپ economics کو لے لے economics mother ہے اس کے نیچے آپ کو banking آئے گا finance آئے گا investments آئیں گے savings آئیں گے یہ سارے چیزیں آئیں گے you know everything is related to economics right but where do people lose money investment میں lose کرتے ہیں finance میں لوگ institutions آپ کو پیسے دے رہے ہیں چیٹنگ نہیں ہے لیکن ima finance میں چیٹ کیا یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ اس نے گول loan company شروع کی اور دیکھو وہاں پہ بھی کیا آخر لگائے اس نے کیونکہ 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 گول لان کمیز جو interest بیس حلال نہیں ہے جو بڑے بڑے جیسے مانپورم اور موتھوت فائنائنس وغیرہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا آپ کو گول پلیج کرنا ہے وہاں پہ پلیج کرتے ہیں as a thing as a pledge collateral اور اس پہ آپ کو 70 to 80 percent loan to value LTV وہ آپ کو loan دیتے ہیں 60% is a benchmark you're right i think rba recently asked them کیونکہ وہ بہت زیادہ grow کر رہے تھے تو rba نے اس کو کم کیا but some still give 70% i've heard تو آپ نے 1 lakh loan gold رکھا وہاں you the value of gold is 10 lakh they give you 7 lakh 7 lakh اچھا ima نے کیا کیا اس نے یہ کہا کہ we are giving you in lma کا جو فیصلہ ہے کی gold loan میں service charge لینا جیسے locker fees وغیرہ کے لئے یہ غلط ہے صرف malaysia کے کچھ علما اس کو malaysia اور indonesia کے کچھ علما نے اس کو okay کیا پورے دنیا کے اکثر علما نے اس کو allow نہیں کیا لون is a loan to take a service charge for اسلامی فائنس کے الگ طریقے ہیں جیسے مرابحہ مشارقہ اجارہ استثناء سلم یہ سب کئی اس کو ایکسپین کرنے کے لئے کئی ٹائم لگے گا but i will not go into that so they do people there also کیونکہ لوگ میں نے ایک انویسٹر سے ملا وہ ایک انویسٹر نہیں تھے انویسٹر بھی تھے دو لاکھ کے لیکن ان کا چار لاکھ کا سونا وہاں پھسا ہوا تھا اور وہ گیا انویسٹر کو دو طرح سے لکھا گیا اس فائنسٹر کو دیا گیا جو انویسٹف کہا جے تو جیسے میں یہ سنا کہ وہ ایک سکول ہے ویکی حقوں میں انہیں کو امیشن دیا جاتا تھا جو invest کرتے تو یہ ساری چیزیں ہمکا بھی پتا چلتے ہیں the more you dig in میرے کو نہیں لکھتا کہ ایک آدمی کی پلا نہیں ایسا بڑا گیم نہیں اپیڈا خیل سچتا big people are involved mafia is behind you know better it looks any it toh ایک joke جیسا لگ رہے ایک movie جیسا لگ رہے ایسا ہو سارے تو شریر بھائی conclude کیجئے what do you think you know it was a actually when i saw ہمارے saib saab کو in a tv debate normally i don't call up anybody but when somebody told me he was an islamic expert i grabbed him i said i have to meet him i called him up and he was kind enough to respond and i'm very happy that he came here this is throwing a lot of light on islamic finance and this is a forewarming forewarning to people you know gullible people now aap jai se log saib saab jai se log muftiyam soba ke sharia board banana i think maybe we should take the initiative proper it is not it can't be statutory we should make and guide people whether people come to you or not you are there for them dhikhi sariyar bhai ye kai pahali company ni iske pahle total man account ke 40 company south indiana asa sariyar law ke oopar cheat kar chukye toh lagta hai ek sal ke baad ye cheeze dab dab jaya githa phir kohi na kohi khada haa isme aapko pata hooga kharan bhai see people bolte hai amanat bank amanat bank toh islamic nahi thi toh usko chhodo it was a run by muslims wo alag baat but it was not halal they didn't say they were halal they were interest based institution lekin india ki history dekhenge ko ponzi schemes ya fraud companies thay shuru se delhi alfala i think in the 80s chennai almizan karke bangalore you know definitely it was a failed institution called alameen financial services okay that was that was a nbfc ye sari companies ko rbi se nbfc license mula ho us va nbfc licenses 80s or 90s to ye sari collapse way or kai loge ke paise chel e history but ponzi company unko bolna i don't know how true but woh fail ho gaya unka failure honi ka makse dhi a lot of them that they were not sensible in their investments on kya kya investor ka paise leke pura real estate me dal crash market illiquid asset to everything was there was a run on their institution depositors bole paisa do or paisa kya se dhenge assets are illiquid to woh lo collapse ho gaya it went to court vaghira so these institutions have come they were also marketed as halal but nbfc halal and the law that time was less stringent you could do these things you could buy properties but they were not sensible risk management you can in liquid acid then you to divide it but these type of ponzi company that came with hira gold and ima and all these guys these are totally different animals I mean but people hopefully insha I help you and I said where political field should be to shariya bhai responsibility and it don't do it I think immediately people need money so we should focus on that but that is happening shariya bhai is also hitting we are legislating in the parliament I might even go to Delhi we are following it it's a due process of the law that will take time we going to push on that the danger is if you push it too hard which we are pushing too hard and insha Allah you know that truth should prevail but if you push it too hard lot of our fellows will come out of it that is also a danger you know anyways we can't bother about that you know people this poor victims should get back their money but I think great to elaborate and explain that the sharia board is regional all india level we will request your help they will oblige they will oblige I would like to say one thing here I have no faith in I am sorry to say this you know there are a lot of very good ulemas and most of them I believe are completely misled and driven by their own creature comforts we have to catch hold of somebody some very nice ulemas at least four of them and experts like him lawyers and you know who not we should form a team so that we can guide the community right now there is no beacon light for the community there is nobody to guide them in the political financial field for that matter even any field so start immediately alhamdulillah there are some young muftis and even senior muftis but especially the young see the youngsters are in every field and you can't expect the old people to get to know about the latest things young muftis young alim alhamdulillah I have seen in India and applying I personally know four or five of them inshallah I will be happy to when you can announce see he's an expert this will need a convener inshallah we will all take I will maybe I will take the initiative we will go and meet few maftis that is form a rag tag sharia pot for starters I will talk to the leaders also you know that will be I think that is a very good thing we should have a sharia board even if it is not legal legality in sanctity to announce we should do that we try and do that so that we come forward for IMEA fiasco I think we should we can't sit on our to contact we can contact how can the bird fly out of the cage if the cage is police then actually we are what you're connoting is the police is also involved no I don't think so the police is in Karnataka is very good especially Bangalore police I know the police officers personally they're extremely efficient very good officers and I don't think that has happened that is just a canard it shouldn't be believed thank you so much thank you thank you great job thank you very much